سپریم کورٹ کی طرف سے جب آ چکا تھا موقع کا دے اس کے بعد کیوں چلا اس کے بعد کیوں چلا تاکہ دس دن بیٹھ کر پھر میرے شوپے آپ بولیے گا سپریہ جی نے بھی دیکھے مسجد آیا جوش و خروش کے ساتھ یہی بولنے کے لیے پولٹیکل گین کے لیے کس کو نہیں دکھ رہا تھا تمام جگہوں پر یہ خبر آ چکی تھی سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا تھا اس کے بعد کیوں بلڈوزر چلا آپ نے بالکل صحیح کہا دیکھے جوش و خروش میں سپریہ جی نے بھی جو اپنا پہلا واقعے بولا تھا اور آخری واقعے میں اس کو کونٹڈک کر دیا جو نیمیتی کرن ہوا تھا وہ جھگی جھوپڑیوں کا ہوا تھا آپ کی سرکار نے بھی کیا تھا ہماری سرکار نے بھی کیا تو اس کو آپ اتکرمڑ کے ساتھ جوڑنے کا آپ نے پریاس کیا دوسرا میں ان کو بدھائی دینا چاہتا ہوں جو نام لیے جہاں جہاں پر بلڈوزر چلا اس سے انہوں نے راحل گاندھی جی کے اس بات کو دھست کر دیا اپنی پارٹی کے کہ جو انہوں نے کہا ایک پکشی ہے ایک طرفہ ایک سمودھائے کے لوگ کے وردکاروائی کی گئی اس لیے یہ ثابت ہو گیا کہ جو کچھ ہوا وہ ایمانداری سے ہو پاردرشتہ کے ساتھ ہوا جس پہ کسی بھی پرکار کی دربہاونا سرکار کی طرف سے نہیں تھی تیسرا بندو یدی سپریم کورٹ کا نردہ ہو گیا تو ایک پارٹی ایسی ہے جو کندر میں ستہ چلا چکی اور ایک ایسی جو پردیش میں سرکار چلا رہی یہ مجھے بتا دیں کس نیم کے کس اپوبند کے تحت میڈیا میں چلی کھبر کے آدھار کے اوپر کوئی پرشاسنک کاروائی روکی جا سکتی اس کی ایک پرکریہ ہوتی ہے جب وہ کاغچ اوفیشلی سممندھت ادھکاری کے ہاتھ میں آتا ہے تب اس کی اوفیشلی انٹری ہوتی ہے اس چالان کی تو کاروائی ہوتی ہے اس میں ایک نشش سمجھ لگتا ہے انتہ یہ بتا دیں کون سے پراؤدھان کے تحت ہوتا ہے دوسرا سپریہ جی کا یا میں کشت سمجھ سکتا ہوں جب انہوں نے دوہزار تیرہ چودہ کی بات کہی تو یہ عام آدمی پارٹی کی سب سے پہلے پال کی ڈھوئی تھی انہوں نے کھڑا بھی انہوں نہیں کیا تھا ان کے تتکالین مکہ منتری سے بڑی نسدیکی سممندوں کی چرچہ ڈلی کے گلیاروں میں رہتی تھی اور ایسی پال کی ڈھونے کی سیاست کی کہ ان کی یہ سب سے بجبوط ریاست پنجاب وہ بھی چلی گئی ان کے ہاں سے ان کے جو ارمانوں پر بلڈوزر چلا ہے وہ تخلیف ہم پوری طریقے سے سمجھ سنجھے جی ایک بار جواب دلیں پھر ہے اس کے بعد آ رہی ہوں مائنورٹیز کو ٹارگٹ یہ آ جا رہا ہے جب عمرت اللہ خان کو سامنے پیلڈ کیا جاتا ہے ایسے مددوں پر بولنے کے لیے تو سنجھے جی دھرم کے ہی چشمے سے تو تمام پولٹیکل پارٹیز دیکھ رہی ہیں سنجھے جی ابھی سپریہ جی نے کہا روہنگیا مسلمانوں کی بات ارے روہنگیا مسلمانوں پر یہ لوگ کاروائی کیسے کریں گے روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ تو ساتھ گاٹ کر کے دنگے کرا رہے ہیں یہ لوگ گنڈوں لفنگوں اور دنگائیوں کی پارٹی بنتی جا رہے ہیں بی جے پی میں آپ کو آئیے یہ آکڑے کے ساتھ پورے دیش کو پتا چلنا چاہیے انجنا جی میں پڑھ کے بتا رہا ہوں یہ تین فروری دوہجار اکیس کو ان کی سرکار کا دیا گیا جواب ہے پارلیمنٹ میں اور راج سبا کے اندر دیا گیا جواب ہے اس کو میں پڑھ رہا ہوں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاں صاحب ایج پر ریپورٹس ایلگل روہنگیا ایمیگرنٹس آر پریزنٹلی سٹیئنگ انڈیا mostly in the states of Jammu and Kasmir, Telangana Haryana, Uttar Pradesh Delhi, Rajasthan, Tamil Nadu West Bengal, Assam, Karnataka and Kerala since illegal immigrants enter into the country without valid travel documents there is no accurate data regarding number of such migrants leaving in the country یہ کہہ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں کتنی سنکھیا میں روہنگیا مسلمان ہندوستان کے اندر ہیں آٹھ سال سے ان کی سرکار کر کیا رہی ہے بی جے پی سورہ یہ لوگ یہ بتا رہے ہیں دیش کے تمام راجیوں میں روہنگیا مسلمان ہیں ان پہ کوئی کار مل کر سازش رچی ہے بی جے پی اور روہنگیا مسلمان میں پوری کر لوں بات نہیں انجنا جی میں بات پوری کر لوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا سرکار اور دوسرا ان کا ایک بیان ہے کہ چونتیس سو دنگے چار سال میں ہوئے ہیں یہ بھی ان کے سرکار کا بیان ہے سنجے سنگھ کا بیان نہیں ہے موڈی جی کے راج میں چونتیس سو دنگے اس دیش کے اندر ہوئے ہیں چار سال کے اندر یہ دوسرا ان کا بیان ہے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سے لوگوں نے امید کی تھی آپ مہنگائی کم کریں گے بے روزگاری دور کریں گے کالا دھن لائیں گے اسکچہ دور کریں گے اسپتال بنوائیں گے سکول بنوائیں گے سب کا وکاس کریں گے آپ دنگے کروارہے ہیں دیش کے اندر اور روہنگی آس کے ساتھ مل کے کام کرا رہے ہیں آپ جواب دیئے آپ نے کیوں اب تک کوئی روہنگیا پر کاروائی نہیں کیا بتائیے آٹھ روہنگیا کو اندوستان سے نکالا آپ نے بنگلا دیش کے پردان منطری سے ہمارے دیش کے پردان منطری ملتے ہیں ہمارے ویدیش منطریوں کی آپس میں میٹنگ ہوتی ہے ویدیش سچیوں کی آپس میں میٹنگ ہوتی ہے ایک روہنگیا کو آس تک نکالا آپ نے کسی کو آپ نے یہاں سے ہٹایا اور دلی کوئی کالا ہنڈی نہیں ہے انجنا جی یہاں اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا سارے چینلز پہ چل گیا دیجیٹل انڈیا کی بات کرتے ہیں یہ لوگ ان کے ادھیکاریوں کے پاس بھی وہ خبر پہنچ گئے ہوگی اب اپبند ہو دھارہ اور کونسا نیام اور کونسا چٹھی پوچھ رہے ہو آپ ارے آپ کو گریبوں کو اجارنا ہے گڑیس گپتا کو اجارنا ہے جھا کی دکان اجارنا ہے آپ اجارنے میں لگ دیں اور دربھاونا دربھاونا تو یہی ہے کہ ستتر سے اس کے پاس کاغج ہے وہ دکھا رہا ہے آپ دیکھنے کو تیار نیام اکتیس مارچ دو جی اور تب مسجد تک آپ کا یہ crane نہیں پہنچا تھا کیا اسی لئے یہ پورا transmission میں ڈیلے ہوا ہے کیونکہ اگر پہلے سے دیجٹل پلاٹفارم لانچ چھوڑیے چھوڑیے مت دیکھئے ٹی وی مت دیکھئے electronic platforms کو لیکن اگر کوٹ ایک سسٹم بنایا ہے تو اسے چار سال میں دن کتے ہوتے لگ بک چودہ سو چوتیس سو دنگے یعنی ہر دن میں تین دنگے ہر دن میں تین دنگے دیش میں ہوا ہیں کیا یہ کون کون سی سرکار کے بیان کو جھوڑ دوسروں کو بھرمانے والی لانے والی پارٹی ہے ارے میں کہہ رہا وہ دنگا نہیں بھائی کسی دو لوگوں میں ٹکرار ہو گئی سب کو دنگا کہہ دیا گیا میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں اور آپ کی پارٹی ارے بھائی آپ آپ نے ٹن پہ بولیے سب دیکھیں اور آپ کی پارٹی کا اس میں کیا کہا جا سکتا ہے آپ کی پارٹی اور سپریہ جی کی پارٹی گجب کے ترخ دیتی ہے یہ اپریل دوہجار بائیس ہے اپریل دوہجار اکیس میں بیان دے رہے تھے کہ بچوں کا ویکسین بھی بھی دیا جب مجھے بتا دے میں کھی دوہجار کرنے کو تیار ہوں اپنا بیان واپس لے کے اور انتھا سرکار چلانے والے لوگ کانونی معاملوں پہ لیگل معاملے میں پولٹیکل اینگل دینے کا پریاس نہ کریں